نمستے دوستوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سناکشی سینہ جو بولی وڈ میں خوبصورت ایکٹروسوں میں سے ایک ہے جسے دبنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں اور بتائیں گے آپ کو ان کی لائف سے جڑی کچھ انٹریسٹنگ چیزوں کے بارے میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ امرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو دوستو سناکشی کریئر نیم سناکشی سینہ ہے اور نیک نیم سونا ہے تو دوستو ان کا جنم دو جون انیس سو ستیاسی پڑھنا بیہار میں ہوا اور یہ دوہزار اکیس کے حساب سے چونتیس سال کے ہیں وہ پروفیشن سے ایک موڈل اور ایکٹر ہیں انہوں نے اپنی سکولنگ آریا ویڈیا مندل سکول سے کری ہے اس کے بعد انہوں نے ایس این ڈی ٹی وومنس یونیورسٹی سے پیشن ڈیزائننگ میں گریجویشن کیا ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں تو دوستو انہوں نے اپنی بولی وڈ کریئر کی شروعات سال دوہزار دس میں سلمان کان کی موئی دبنگ سے کی ہے اور یہ فلم سال دوہزار دس کی سب سے زیادہ کمانے والی فلم تھی باکس آفیس پہ جس کی باکس آفیس کلیکشن دو سو بیس کروڑ تھی اور اس فلم کے سکسس کے قارن سناکشی کے بولی وڈ کریئر میں چار چاند لگ گئے اور اس کے بعد سال دوہزار پارہ میں بولی وڈ کی ٹاپ ریٹڈ ایکٹر اکشے کمار کی موئی راوڈی راٹھور میں نظر آئی اس فلم نے ریلیز ہوتے ہی دون مچا لی اس کے بعد سناکشی فیمس ایکٹرسوں میں شمار ہونے لگی اور سال دوہزار چودہ میں پھر اکشے کمار کی فلم آلیڈے میں نظر آئی اس فلم نے بھی باکس آفیس پر اچھی کمائی تھی اس کے بعد سال دوہزار سولہ میں اکیرہ فلم آئی تھی جو باکس آفیس پر زیادہ کمائی نہ کر سکی یہ فلم ان کی کریئر کی فلوک فلم تھی اور اس کے بعد بہت سارے سپر ایک فلموں میں کام کیا اور پھر سال دوہزار انیس میں سلمان کان کی فلم دبنگ تری میں نظر آئی تھی اور اس فلم نے ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر تباہی مچا دی اور ابھی آلی میں بولی وڈ ایکٹر اجے دیوگن کی فلم بجھ میں نظر آئی تھی جسے ڈیزنی پلیس آٹسٹار میں ریلیز کیا گیا تھا اور آڈینس نے اچھی کاسی ریٹنگز بھی دی ہیں سناکشی نے بہت سارے اٹھ فلموں میں کام کیا ہے جن کے نام ہیں دبنگ، سن اپ سردہ، لٹیرہ، اولیڈے، فورس ٹو، میشن منگل اور بز تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو دوستو ان کے پتا کا نام ستروگن سنا ہے اور ان کی مدر کا نام پونم سنا ہے تو دوستو ان کے دو بھائی ہیں ایک کا نام لوف سنا اور دوسرے کا کچھ سنا اب دوستو بات کرتے ہیں ان کے آوس کے بارے میں دوستو سناکشی ممبئی میں رہتی ہیں اپنے پورے فیملی کے ساتھ چلیے دوستو بات کرتے ہیں ان کی کارڈز کلیکشن کے بارے میں تو دوستو ان کے پاس ایک بی ایم و 6 ہے جس کی پرائس ہے 75 لیک روپیز اور ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینس جی آئی ایس 350 دی ہے جس کی پرائس ہے 87 لیک روپیز اور دوستو ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینس ایس 350 ہے جس کی پرائس ہے 1.42 گروہ روپیز لیے دوستو بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو دوستو سناکشی ایک سلم کرنے کے 12 گروہ روپے چارج کرتی ہیں برینڈ انڈورسمنٹ سے 3 گروہ روپے چارج کرتی ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی نیٹورٹ کی تو دوستو سناکشی کی نیٹورٹ ہے نائنٹی فائیو کوئر وپیز تو دوستو یہ تھی سناکشی کی لائف اسٹائل اگر آپ سناکشی کی فرین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دینا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں